نمسکار دوستو رادے رادے کیسے ہو آپ سبھی عاشق کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے سوست ہوں گے تو جی یہ ہے کل کا دن یعنی کہ سومبار کا صبح کا ٹائم میں صاف صفائی وغیرہ سارا کچھ کر دیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ میں کرنے لگی تھی پوجا پارٹ تو یہاں پہ میں لگا رہی ہوں دیا اور بچے شاید پتہ نہیں رہانا دھونا کر رہے ہوں گے کچھ کر رہے ہوں گے لگ رہے ہوں کسی نہ کسی چیز میں تو یہاں پہ اس کے بعد میں اپنی پوجا پار کرنے لگی ہوں اور دیابتی کرنے کے بعد ہم لوگ چالیسہ پڑھتے ہیں میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے تو یہاں پہ بس میں کرنے لگی ہوں چالیسہ کا پارٹ اور اپنا تو یہ ہے کہ زیادہ نہیں تھوڑا جتنا ہو جائے اتنا کر لو ویسے تو بھگوان تو کہتے نہیں کہ آپ آ کے ایسا ایسا کرو لیکن یہ ہوتا ہے جتنا اپنے سے بن جائے اتنا جرور کرو پتہ لگا کہ آپ دو دو گھنٹے بیٹھے اور من ہے نہیں وہاں پہ تو وہ دو گھنٹے بیٹھنا کسی کام کا نہیں ہے اور اگر آپ پانچ منٹ بھی بیٹھ گئے اور پورے من سے وہاں پہ بیٹھ گئے تو پانچ منٹ بھی بہت زیادہ ہے تو بس اپنا بھئی رہتا ہے کہ من سے جتنا ہو جائے اتنا کرو باقی تو کوئی بات نہیں تو کھر دیکھیں جب اس یہاں پہ کانا جیر بھی نہا دو لیے تھے اور یہ میرا مندر ہے اور میں اس کو سوچ سکتی تھی کہ اس کو ڈیکوریٹ کروں گی سامان مانگویا ہوا ہے تو جلدی اس کا ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں کروں گی شیئر پوڑی ترکی ہے اور صبح کی صاف سفائی وغیرہ ساری کرتی تھی اور اس کے بعد میں نہائی دھوئی کھٹ سارا کام ہو گیا اور اب مجھے بنانا ہے ناستان اور آج ہمیں بچوں کی سکول میں جانا انہوں نے بلایا ہوا کچھ پتہ نہیں یوں کہہ رہے تھے کی اسکول میں سال بھر میں جو ہوگا اس کے بارے میں سارا کچھ بتائیں گے بیٹھے بیٹھے یہ بیٹھ پے سے تاول وغیرہ بہر ڈال لو اور جو بھی سامانے سے تیہ کر کر رکھو اچھی طرح ہے تو اس کھانے میں میں بس ابھی روٹی بناؤں گی سمپل اور پھر دیکھتے ہیں ادھر سے آتے ہوئے منڈی سے سبجی لے کے آئیں گے کیونکہ سبجی ہے نہیں پچھلی باہر بھی نہیں جا پائے منڈی اور کل سے پھر بچوں کا سکول بھی ہے تو سبجی فروٹ وغیرہ چاہیے گے تو دیکھتی ہوں میں بھی پہلے میں بنا دیتی ہوں ناشتہ پیو کی تیڑی گئے ہوئے نہانے کے لیے پیو بھی اور روحی کرشنا نھالی میں بنا لی تو بس چلیے جی میں ناشتہ بنا لیتی ہوں پھر دیکھتے ہیں آنگے کیا کیا کام ہے تو فرینس ایک بار فٹ سے آپ سبھی کو رہ دے رہ دے اور ہم ہو گئے ہیں تیار ناشتہ اگرہ کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو گے آج کو بیلی بلی ڈال رہتی ہے بیلی بلے میں کیا بلے جتی جتی تو پنجابی جتی کی بلے جتی بلے اچھا ان کو واپس نہیں دے نا یہ ایسے لکھے ہیں یہ واپس نہیں رکھتے ہیں اور ادھر کیا رہ گیا اب ناشتہ اگرہ کر سکتے ہیں تو آج اگرہ کر سکتے ہیں پھر پڑی رہتے ہیں ہاں ایک دوسرے دلوار دیں چلو اتناب لوگی سے سکتے ہیں چلو جی بس ادھر سے لوگ لگاو گیا سکتے لگاو اور چلتے ہیں ٹائٹ بیٹا جو پہنسے نہیں تو تب لگ جانا ریگلر تنگی سے دوسرے 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 کیا چیئے نہیں نہیں چیئے چلو تو جی دیکھیں یہاں پہ ہم آگے تھے بچوں کے سکول میں اور انہوں نے کچھ اورینٹیشن والا پروگرام رکھا تھا یعنی کہ جو سکول کی پولیسیز ہے یا وہاں پہ کیا چینج ہوا ہے یا پورے سال پر بچوں کے لئے کیا کیا انہوں نے پروگرام مطلب سوچے ہیں سمجھے ہیں یا کچھ بھی ساری چیزے اپنی سکول کے بارے میں جو بتاتے ہیں وہ ساری چیزے یہاں پہ آ رہی تھی میڈ میں بتانے کے لئے اور یہاں کی اپنی ان کی یونیفورم بھی ہے میڈم جو ہیں ٹیچرز ہیں ان کی یونیفورم ہے اور کیونکہ بچے بھی آئے ہوئے تھے چھوٹے تو ان کے تھوڑا سا کیوں بھئی بچے کھیل کھال لے اس کے لئے یہاں پہ انہوں نے باہر کی سائیڈ یہ ہوتا ہے جو جمپنگ بیگ سا کیا ہوئی ہے اور یہ ان کا ہے یہاں پہ باسکٹ بول والا گراؤنڈ ہے اور یہاں پہ ہر چیز کے الگ الگ فیلڈ ہے کیونکہ یہاں پہ ایک اکیڈمی اکیڈمی بھی ہے اسپورس اکیڈمی اگر بچوں کو کرنا ہے تو الگ سے اکیڈمی میں ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے اور اکیڈمی کی اکورڈنگی یہاں پہ انہوں نے یہ الگ الگ گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں تاکہ بچے آسانی سے اپنی پریکٹس کر سکے اور بعد میں ان کو کھیلنے کے لیے یا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے الگ الگ ان میں بھی جو تینا پرتیوں کی طائے سی ان میں بھی بھیج جاتا ہے تو یہاں پہ کافی ٹائم ہم لوگوں کا لگ گیا فیٹ ٹیچرز سے ملے کچھ ان کے ڈوکومنٹ تھے وہ ہم نے سممٹ کر آئے اس کے بعد جو بچوں کی سکول یونی فارم کا تھوڑا سا سامان رہ رہا تھا وہ کرنا تھا پورا شوج وغیرہ بچوں کے رہتے تھے ان کے ریبن ربڑ وغیرہ سارا کچھ تو اس کے لیے ہی ہم آئے تھے اور یہاں پہ آئس کریم کا سٹول تھا اور آئس کریم دیکھ جائے بچے نہ مانگے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو بس دیکھیں یہاں پہ اس نے یہ پتہ نہیں کیا لیا ہے بادام شیک سا کچھ لیا اور انہوں نے دونوں بینوں پہ میں ان کو ڈال ڈال کے دیکھ رہی اور بس اب جائیں گے گھر گھر جا کے بناوں گی کھانا اور میں راجمہ بھگو کے آئی تھی صبح کو تو بہی جا کے بس مجھے کھانے میں بنانا ہے اب دوپیر کے کھانے کے لیے تو فرینس پہنچ چکے ہیں گھر پہ اور ان کا جو بھی سامان تھا آج کمپلیٹ کر دیا ہے تقریبا تقریبا کمپلیٹ نہیں ہوا بی بی اور بھی لے نا ابھی تو ہاؤس ڈریس نہیں پتہ لگی ابھی تو ابھی تو میری کوپیاں بھی رہی رہی تھوڑی سی اچھو کھانی کھانی رہی لانی ہاؤس یونی خون رہی بس ان کی باکی سال ہویا وہ کتنے کی آئے گی کتنے کی آئے گی کتنے کی آئے گی کھرشنا ہنیا نے کی بس پیورو ہنیا کی آئے گی کھرشنا کھرشنا کھانی نا چلو سوج وغیرہ آگے اور جو جو بھی تھا ان کا مین مین وہ تو آگے نا بس تل وہ چلے جانگے بچے سکول میں یہ ساری ڈریس کل کے لیے ہوگی ان کی گھر کی ٹی سٹ رہے گی بس ہاؤس کی سٹ آچھا مطلب پوری یونی فارم ہی ہے وہ ٹریک اس کے ساتھ پجام کے ساتھ اور جو انہوں نے ایڈمی سن لی کیا نام سپورٹ میں کچھ تو اس کی الگ فیر ان کی الگ سپورٹ کی الگ یونی فارم وغیرہ چلو تو وہ اکیڈمی کے جو ہیں بچے ان کی جو اکیڈمی میں لے رہی جو اسکول کی طرف سا جی جی پیریڈ ہے ان کا اس میں بچے دائم میں دیکھ دائم دائم دیگل بچے بچے جو سٹی در سٹی بچے دکھ سٹی دیگ جلدی جو جلدی سٹی دیکھ جو ہمیں چاوڑ لے کئی ہے کہ اب کھائیں گے کھانا بڑا بھنائے میں ایک بہتا ہے انتوچھی دیکھیں میں لگی ہوں کھانا بنانے میں اور آج میں جیسا کہ میں نے سببی بھگو دیا تو بڑا راج میں ہوتا ہے تو اس کو مطلب بھگو نہ بھگو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا ہی اچھی طرح پھول جاتا ہے تو پہلے میں کہاں اوبالوں گی پھر میں نے سوچے کہ میں نے کہاں اوبالنے میں جتنا ٹائم لگے گا پھر تڑکہ لگانا اور ایسے تو میں نے سوچے پہلے میں تڑکہ ہی لگا کے اس رکھ دیتی ہوں اس کو جیسے سبجی دال وغیرہ بناتے ہیں تو تڑکہ لگا کے ہی میں اس کو رکھ دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تڑکہ لگانا شروع کر دیا ہے لیسن پہ آج ڈال دیا ہے اس میں اور ٹامٹر جو ہے وہ بھی چوک کر لیا ہے سارا دن نا ہم دونوں کا ہی اسی طریقے سے نکل جاتا ہے اور دیکھنے چاہے تو دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی چیز کی مطلب ایسے ہی ہے سب کچھ کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کچھ چیزیں دیکھیں کرنی جروری ہوتی ہے چاہے وہ کام کی وجہ سے ہو یا جرورت کی حساب سے ہو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کئی چیزیں تو میں سوچتی بھی ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے لیکن پھر سوچتی ہوں کہ اگر میں کچھ کہوں گی تو اس میں سے پھر کچھ اور باتیں نکل کے آ جائے گی تو اسی لئے میں پھر کہنا نہیں چاہتی ہاں بس یہ ہے کہ بھئی سب کو اپنے اپنے گھر کا حساب پتا ہے کہ جروری نہیں ہے کہ آدمی اگر یوں لگ رہا کہ بھئی یہ تو کھلے ہاتھ سے کھرچ کر دے یا کچھ بھی یا ایسے یا ویسے تو جروری نہیں ہے کہ ہاں بھئی وہ مطلب ٹھیک ہی ہے کیا پتا مطلب دیکھنے سے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ مہنگی لگتی ہے چیز لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم کون سی چیز کو کس طریقے سے لیتے ہیں کہ کئی بار ایک ہی چیز ایک جگہ ہے ہجار کی مل رہی اور کئی چیز ایک ہی جگہ ہے جا کے وہ دوسوں کی مل رہی تو وہ وALی چیز ہوتی ہے دیکھیں کھرچ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کرنا ہی پڑتا ہے اور اپنے حساب سے تو ہم اپنا ساری چیزیں سوچ ویچار کر کے ہی چلتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھئی کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے ہم کھرچ کرتے ہیں یا کچھ بھی تو ایسا نہیں ہے دیکھیں بچوں کا گھر ہے بچوں کے ساتھ سو چججوں کی ضرورت پڑتی ہے ہاں بھائی چھوٹے ہیں ابھی تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو اور چججیں مطلب جو اب آتی ہیں وہ چججیں نہیں آئیں گی یا الگ ہو جائیں گی لیکن یہ بھی ہے کہ بھائی کرتے ضرورت کے حساب سے ہی ہیں ایسے نہیں ہے کہ بھائی خمک آئی کر رہے کچھ بھی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خود کمار ہیں اور خود کرچ کر رہے تو اس میں اگر ہم زیادہ خرچ کریں گے تو ہم کس طریقے سے چلائیں گے پھر گھر بن کچھنا بڑا رازمہ تو جلدی اُبر جا چھوٹے کو تو لگیا ہے ٹائم چاہی ہے ساتھ میں ٹھیک ہے یہ لٹے میں یہ مائی تھی رات ہاں اس صبح اس میں چمچہ سا مال بھو رڑی سی ہو جائے کھڑا کھڑا سا ہی لگ رہا بی بھی گڑ تو گیا اچھی تر ہے بچوں آجاؤ کھانا کھائیو روحی پیو کریشنا بیٹا آو چلو کھانا کھاؤ کریشنا نینداری کریشنا گوھر بس آج چلو آو جلدی آو پیو روحی بچی تو جی آنے کو بولا آپ کو کیا میں میرچ میرچ کیوں لسی میں چٹنی لے لیا ہے لوجی آگا ہے گرمہ گرم کھانا خوٹا خوٹا خوٹ سے کھاتے ہیں کھانا کھانا شروع کرو ہے بیٹو بیٹو گرمہ 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 تر حال ونگا بس کھانا وغیرہ کھالیا ہے اور اس کے بعد میں کروں گی اپنے کیچن کے کام جو بھی برتن وغیرہ ہے کیونکہ میں اپنے آپ ہی کر رہی ہوں سارا کام اور ابھی تو دیکھیں بھگوان کی دعا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا اور بھگوان کر آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے باقی thank you so much کافی لوگوں نے کافی support کیا ہے اور میں دھلی نیاوات دینا چاہوں گی ان کا دل سے ہاں یہاں یہ چیز میں جرور کہوں گے کہ کڑپیا کر کے تلنا نہ کریں کسی کی بھی کسی کے ساتھ چاہے وہ میری ہے یا کسی اور کی کیونکہ میں جیسی ہوں میں ویسی ہوں کوئی اور جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے کسی کے کہنے سے یا کرنے سے وہ بدل نہیں جائے گا اب ایسا ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کو ایسا لگتا ہو کہ شاید میں روڑ ہوں لیکن جو personally مجھے جانتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور رہی میرے گھر کسی کے آنے یا نہ آنے کی بات تو اس کا مطلب میں جس طریقے سے بولتی ہوں بات کرتی ہوں اس سے دو ہو جاتی ہے کہ یا کی میرا ویہوار ایسا نہیں ہے کہ کوئی میرے گھر آئے یا دوسری بات یہ ہے کہ میرے سے اس طریقے کا ویہوار نہیں کرنا آتا کہ سب کو اپنا بنا کے رکھوں تو دونوں ہی چیجے ہو سکتی ہے اپنے حساب سے تو بھئی میں اپنا بیشٹ ہی کرتی ہوں جب کوئی آتا ہے یا کیسے بھی باقی سمجھنے والے جو سمجھتے رہے ہیں اس میں تو میں کیا ہی کر سکتی وہاں یہ جرور ہے کہ میں جو ہوں سامنے ہوں مجھے ایسا نہیں ہے کچھ کی مجھے کیمرے کے سامنے کچھ اور دکھانا یا کیمرے سے ہٹ کے مجھے کچھ اور دکھانا جو بھی ہے آپ سب کے سامنے ہی ہیں اس میں اب آپ کو اوور ایکٹنگ لگے یا فیک لگے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو میں ہوں کیمرے کے سامنے بھی میں ہی ایسی ہوں اور کیمرے سے باہر بھی میں ایسی ہوں جو پرسنلی مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں دکھانا بگرہ میرا نپٹ گیا سارا دوپیر کا تو میں نے تو چاہی چلیے اب آپ کو سامن نکھا دیکھتی ہو ویسے تو آج کچھ خاص سامن نہیں ہے جو لائے لیکن جو بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ جب شیئر کر رہے ہی ساری چیز تو یہ بھی سہی تو خیر سب سے پہلے تو بچوں کے بالوں کی ربڑے اور یہ پینے یہ تو بہت جروری ہے آج ملے گی تو نہیں ملے گی کہہ نہیں سکتے کچھ بھی تو یہ بچوں کی ربڑے ہیں اور یہ ہے ریبن کیونکہ انہیں لگانا ریبن اپنی چوٹی میں اور یہ نا تھوڑا چوڑے گا لگا تھا بننے لیا وہ ملا نہیں ہے ہمارکٹ بنتی چل کوئی نہیں وہ تو اب ابھی تو چل جاکہ کلڑتا ہے ہی سینی گری تو کلڑ چیئے جو ہمارے ساتھ والی سرداد جی نے دکھانا ہاں وہ بند ہو رہی تھی تو یہ ریبن مانگوائے ان کے ان کی چوٹیوں میں ریبن لگیں گے اور جی اس کے علاوہ یہ ہے ان کے پینسل بوکس دونوں بینوں کے کونسا کونسی کار کیا اور کرشنا کا کونسا ہے کرشنا کا سامان سکول میں ہی جا رہا نا تو اس کا کوئی نہیں یہ دونوں کے پینسل بوکس ہے اور یہ ہے کور جو کور مانگوائے تھے نا ان کے سلیبس کے ساتھ وہ کم رہے گے پیو کی نوٹ بک رہے گی کہیں تو اس لیبس وہ کیا کور لے کے آئے گی کیونکہ اس بار پیو اور روحی دونوں کے پین چلیں گے اور پین بھی چلیں گے جیل بول پین تو چلتے ہیں جادہ جیل پین تو ایک سبجیکٹ کا لکھنے ویٹھ جاؤں ودہ ختم تو ان کے دونوں بینوں کے دو پیکٹ بلیک کے اور دو پیکٹ بلو کے لے کے آئی ہیں بس کمپنی سمپنی نے مجھے پکایا جن کی ساری یونی فرم آگی تھی تک سوجی رہ گی تو جہاں سے ہم نے ان کی ڈریس وغیرہ لیتی یونی فرم لیتی وہاں پہ ہم نے سوج پتا کرا نام تو ضرور لکھانی کا تھا کہ لکھانی کے ہے سوج لیکن ایک سوج کی مطلب ایک جوڑے کی قیمبت وہاں پہ گیارہ سو روپے تھی اور یہاں پہ گیارہ سو میں ایک ہزاروں پیٹھا ہے سارا سمان آگیا ایک ہزار کچھ کا ایک ہزار تیس کا ایک ہزار تیس کا ان سے الگ یہ پینسل بوکس اور ان سے الگ باککی تینوں جوڑی جتے یہ آٹھ پیکٹ پہن گے اور یہ کور یہ سارے تینوں بھائیو بھائیو ان کے جتے آگے اور یہ پین وغیرہ آگے یہ پیو کے سوج ہیں اس بار ان کے بلیک وڑے لگے بلیک وڑے سوج اور یہ ہوگے روحی کے ان کے بلیک ہی سوج ہیں یہ روحی کے ہیں اور ان کے تو دنوں کے ہیں یہ فٹے والے روحی پیو کے فٹے والے ہیں اور کرشنا کے ہیں یہ کیا نام دکانوالے بھائیہ کا چک پیوالے کرشنا کے یہ ہے یہ جو ایسے کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں اب جب وہ ہاؤس سے ان کے سلیکٹ ہو جانگے تو پھر ان کی یونی فارم رہ جگے اور وہ بھی مجھے لگے کرشنا کی نہیں ہے ہاؤس کی پیو اور روحی کی تو وہ لے کے آئیں گے بس جب بھی بتا دیں تو وہ بھی لے کے آنے جلوری باقی ان کا سارا سلیبس وغیرہ ٹریس وغیرہ ساری ہوگی بس ہاؤس یہ جو یونی فارم ہے وہ اور شوز وغیرہ سوکس مجھے کمپلیٹ ہاؤس وڑی میں ایک ایسے رسا ہم اندھی سلیتے ہیں پھٹا پھٹا جائیں گے پھٹا پھٹا جائیں گے پھٹا پھٹا جائیں گے پھٹا جی بس یہ تھا آج کا سارا سامان جو ہم لے کے آئے اپنا آئے کیا تو رہی عدد سے جادہ دن آج ہمارے ہمارے اسی بھاگے دوڑی میں چلا گیا اور بچ دیکھتے ہیں شام کو اور کیا کیا کام رہے رہے کیونکہ کل کو جانا بچوں کو اسکول تو اس کی تیاری آج سے ہی پڑنی پڑے گی تو خیر چلیئے اس ویڈیو کو ہم روکتے ہیں یہی پہ ہی کیسی لگی ضرور بتائیے اچھے لگیا تو لائک کرے شیئر کرے کمنٹ کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں ملتے ہیں سبسکرائب ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب کے لئے رادے رادے بائی بائی